السلام علیکم کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے شکر اللہ کا میں بھی خریہ سے ہوں اور آج وہ ہی اپنی پرانی روٹین پر ہم آگئے ہیں عید ختم ہو گئے سارے مزے ختم ہو گئے اور اب ویسے ہی روٹین آگئے جو ہم ڈیلی کام کرتے ہیں ڈیلی بیس پر وہ ہی کام ہمارے شروع ہو گئے ہیں تو اپنی کل میں نے بلوگ بھی نمائے اس کی منایا تھا کہ اپنی کام کرنے کو دیل بھی نکا رہا تھا نائی میں نے کوئی کوکنگ کی نائی میں نے اپنا بلوگ بنایا تو آج کل تو کام چل گیا لگی نائی کوئی بھی کوکنگ کی کس بھی نہیں تھا اور پریج میرا اتنا زیادہ اوورلوڈ ہوا ہوا تھا کہ اس میں کوئی سپیس ہی نہیں تھی کوئی چیز رکھنے کی تو آج سب سے پہلے میرا مشن دا پریج کو سیٹ کرنا اور پھر وہ بلائی پڑی بھی تھی میرے پاس تو تو میں نے اس کو نکالتے رکھتا ہے وہ ساری آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوں تھوڑی سی کلیجی پڑی بھی ہے مڈن کلیجی تو میں تھوڑی سی وہ بنا لیتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوں تو آپ سے جو ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے آرہے ہیں چیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور پلیس ویڈیو کو پلیس کریں تو چلتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں آئی زی میزا چی تو میں نے فریج سے نکال لیا سارا یہ کھلا رہا یہ بلائی دو مہینے سے پڑی بھی تھی تو میری یہی کوشش تھی کہ میں اید سے پہلے اس کو ساف کر لوں اس کی مکھن مگرہ بنا لوں تو لیکن ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نہیں بنا سکی اس میں کوش پڑھا ہوا میں نے ختم کر دی ہے تو یہ میرا فریج بلکل اب صاف سترا ہو گیا ہے اب جو چیزیں ضرورت کی ہے وہ میں اس میں رکھلوں گی ایکسٹرہ میں نے نکال دی تھی سی تو فریج صاف کر دے کے بعد میں نے کہا یہ تھوڑے سے برطن دھولوں تاکہ مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے اور میں یہ کلیچی میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس کو پھر میں بات میں کروں گی کیونکہ یہ چائی وغیرہ کے برطن ہے تو پھر گوئی کی سمیل برطنوں میں آئی گی میں نے سب سے پہلے برطنوں کا جو ڈھیل لگاوا تھا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو ختم کرتی ہوں پھر کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں آپ کو بتا ہے برطن پڑھ رہے ہوں تو پھر کچن کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا اس لئے میں نے سب سے پہلے برطن دھولے کی کی کے لئے میں نے سب سے پہلے بہت میں گے سیٹو بیڈنگ کلیجی یہ فریز میں سے نکال کے رکھتی تھی اور میں نے کہا تھا یہ فریزر میں پڑی بھی تھی اس کو بھی ختم کرتے ہیں آج اور جو تھوڑا تھوڑا اسمان پڑھا ہے اس کو کھتے ہیں کلیجی کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا تھا پھر میں نے گرم پانی میں اس کو ایک عبال دے دیا تھا تاکہ اس کی جو میل ہے جو اوپر یہ پڑھا ہے گنس ہوتا ہے یہ سارا جرہ سیم اتر جاتے ہیں آپ دیکھنے ہیں لوگ ایسی پکا لیتے ہیں لیکن میں اس کیوں میں نے اس کا پانی ہوتے دے دindruck یہ ہے آپ کو میں دکھا رہی ہوں گے کتنا اس میں مہلا اس کو پھر میں آدمے میں نے پانی ہوتے بارنے کے بعد اچھی طرح دھو کر پھر میں نے آئل میں اس کو فرائے کرنا شروع کر دیا آئل میں میں نے اس کو فرائے کرنا کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں لسن اور مسائلے درک اور سبز مرچیں کٹی بھی یہ ساری ڈال کے سارے مسائلے ڈال کے میں نے اس کو پائن سات منٹ پھر دوبارہ اس کو بھونا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ٹوماٹر ڈال دیا ٹوماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا پھر فرائے کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دم میں رکھ دیا میں نے کہا کہ یہ اسی ٹوماٹر بیچ میں میں نے دو ٹوماٹر لیے اس کو کاٹ کے بیچ میں ڈال دیئے تاکہ یہ ہلکی آنچ میں میں نے رکھ دیئے تاکہ یہ اندر سے ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں اب میں اس کو دھکنا لگاؤں گی اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ روٹی میں بنا لیتی ہوں دوسری سائٹ پہ میں نے روٹی بھی رکھ لی تھی میں نے کہا روٹی بنا کے تو پھر میں اپنا دوسرا کام شروع کروں گی کہ میں نے ملائی جو نکال کے رکھی بھی اس کو میں نے دیکھچی میں ڈال کے رکھا ہوئے اور وہ تھوڑی سی اب سوفٹ ہوگی ہے اور ملٹ ہوگی ہے تو میں پھر اس کو بنانا شروع کروں گی تاکہ ککنگ کا کام میرا ایک سائٹ پہ ہو جائے تو میں نے یہ میرا ککنگ کا کام سائٹ پہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے مکھن نکالا ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ساتھ میں گرائنڈ بھی کر رہی ہوں جو باقی رہ گیا تھا اور یہ تھوڑی سی ملائی رہ گیا آپ دیکھیں کہ کچن کا حشر کیا ہوا ہے تو یہ الحمدللہ میرا مکھن بالکل نکل آیا بالکل ملائم سوف نرم جیسے بزار میں ملتا ہے ویسے ہی نکلا اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ پہلے اس کو فریج میں رکھتی پھر میں نے کہا نہیں اس کو میں پکا لیتی ہوں تاکہ یہ کام ختم ہو جائے اس کو میں نے کڑھائی میں ڈال کے رکھ دیا کھلی کڑھائی تھی میں نے کہا اس میں زیرا یہ سہی پک جائے گا تو پھر ساتھ ہی یہ میں نے کلیجی رکھی بھی تھی تو میں نے کلیجی کو بھی پھر چیک کرتی ساتھ ساتھ کلیجی میری ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنا ہی پیاری پک رہی ہے ابھی میں نے اس میں نمک ایڈنی کیا نمک ابھی میں ایڈ کرتی ہوں پھر بعد میں یہ سخت ہو جاتی سی تو میں نے جو مکھن بنایا ہے وہ آپ نے دیکھا یہ میں نے کیسے بنایا تھا اور یہ ہاں پہ میری کلیجی بلکل دن ہو چکی ہے اب یہ وہ ہی ہے وہ میں نے آج سا آنچ پہ رکھ دیا تھا پھر میں نے کہا ساتھ اپنا آپ کے ساتھ شیریم ہی کروں کہ مجھے میں نے کلیجی بنانا شروع کر دیا پہلے میرا دل تھا کہ میں اس کو فریز میں رکھتوں کہ اس کو میں بعد میں بنا لوں گی لیکن پھر میں نے کہا آپ بنائی لیتا ہوں کل بھی یہی کرنا ہے کیونکہ ابھی میں نے کوئی کیمہ نہیں بنایا کوئی گوش بھی اسی طرح بڑے بڑے پیکٹ بنا کے رہتی تھے میں نے کہا اسٹا اسٹا نکالوں گی اور اس کو بناوں گی تو کل میرا مشن ہے کہ میں وہ والا کام کروں آج اس کام کو فائنل کر دوں تو گرمی آج اتنی ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا کی چلویں تو چلیں جی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیرنگ بھی کر رہی ہوں جی تو ماشاءاللہ سے میرا یہ جو مکھن ہے وہ پگل کر اس میں آئل سا نکلنا شروع ہو گیا اور زبردست قسم کا پاکر ہے میں نے اس کو سلوانچ میں رکھا ہوا تھا زیادہ تیز نہیں کیا ہوا تھا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آئل ماشاءاللہ سے کتنا زبردست نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا گھی بن ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح چھان لیا ہے اس کا وہ جو لسی سی بیٹھی ہوتی ہے وہ میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے کھانا کھا لیا فرق بھی آگئے تھے پھر میں نے ایک دو کھیرے کٹ لیا ساتھ میں نے چٹنی بنا لی اور پلیجی کیا آپ دیکھیں کتنی زبردست میری ریسیپی بنی ہے تو اس کے بعد چندہ مجھے کہہ رہے تھے سوڈا بنا کے لاوک اور پھر میں نے اس میں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا لیمن ڈالا اور نمانگ ڈالا پھر میں نے سیمن اپ ڈال دی تو میں نے کچلنگی سوڈا بھی تیار ہے سوڈا پی لیتے ہیں بہت ہی تھنڈا تھا اور بہت مزے کا تھا پھر اس کے بعد میں نے کہا کچن کا کام جو ایڈ رہ گیا ہے وہ سارا ختم کروں کھانا کھا پی کر میں نے اپنی کچن کو بالکل فائنل کر دیا ہے اب کچن کا میرا کوئی کام نہیں سب ختم ہو چکا ہے اب صبح انشاءاللہ دیکھیں گے جو باقی کام ہے میں چی تو پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا میں نے کہا نماز پڑھ لیتی ہوں اور درمی اتنی زیادہ سی ساتھ میں نے اپنی پانی کی بوتل فریز سے لے آئی تھی اور میں نے کہا ساتھ ساتھ پانی پیتی رہوں گی اس نماز پڑھنے کے بعد میں نے صورت واقعہ شروع کر لی اور میری عادت ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد صورت واقعہ لازمی پڑھتی ہوں میں نے ابھی صورت یاسین بھی پڑھی ہے صورت رحمان بھی پڑھی ہے اور اب میں صورت واقعہ پڑھ رہی ہوں تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسک میں برکت ہوتی ہے تو جو مجھے دیکھ رہے ہیں انگر وہ نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھ لیں اور پھر رات ہو چکی تھی میں نے مینگو لسی بنایی فرق کیا رہے تھے مجھے مینگو لسی بناتا ہو تو پھر ہم باہر گئے تھے تو میرا دل کھا رہا تھا کوئی چٹ پڑھی چیز ہو پھر ایک لیٹ ہم نے چاٹ کی لے لی اسی کے ساتھ ہم نے گزارہ کر لیا کھانا اتنا زیادہ نہیں کھایا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی دل بلکل نہیں کھا رہا تھا تو میں نے یہ چاٹ لے لی اور چاٹ چی تو میں نے اپنی ساری شیرنگ آپ سے کر لی جو جو میں نے آج کام کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا اور گھیل مجھے اتنا بنایا نہیں آتا تھا لیکن میں نے پھر بھی بھرپور کوشش کی اس کو بنانے کی فائنل کرنے کی تو الحمدللہ شکر ہے وہ سارا میرا کام ٹھیک ہو گیا تو آپ سے پھر میں یہ ایک گزاریت پھر یہ ہی کروں گی کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو فل دیکھیں تاکہ میرا وائی ٹائم جو رہ گیا وہ پورا ہو جائے اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا آپ سے انشاءاللہ کر ملیں گے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی ویڈی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے انہافیس